موسیقی 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 نوستکار ڈی ڈی نیوز پر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ہمارا خاص بلٹ ان خبر پر نیزر میں ہلال چندرے سنگھ اگلے آدھے گھنٹے میں دکھائیں گے دن کی بڑی خبریں جڑیں گے اپنے ان سمواداتاؤں سے جنہوں نے رکھی ہے ان خبروں پر نظر تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں سنسد سے جڑی خبر سے سنسد کے مونسون ستر کے پہلے دن آج پردھان منطری نیرندر موڈی نے مڑی پور میں مہلاؤں کے ساتھ ہوئے یونت پیڑن کی کڑی نندہ کی پی ایم موڈی نے کہا کہ ان کا من پیڑا اور کرود سے بھرا ہوا ہے پی ایم نے کہا کہ یہ گھٹنا چاہے جہاں کہیں بھی ہوئی ہو کسی نے بھی کی ہو پر پورے دیش کی بے عزتی ہوئی ہے اس کے لیے جو بھی گناہگار ہیں ان لوگوں کو بکشا نہیں جائے گا آج جب میں آپ کے پیچھ آیا ہوں اس لوگ تندر کے مندیر کے پاس کھڑا ہوں تب میرا ردائیں پیڑا سے بھرا ہوا ہے کرود سے بھرا ہوا ہے مڑی پور کی جو گھٹنا سامنے آئی ہے کسی بھی سبے سماج کے لیے یہ شربسار کرنے والی گھٹنا ہے پاپ کرنے والے گناہ کرنے والے کتنے ہیں کون ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن بے عزتی پورے دیش کی ہو رہی ہیں ایک سو چالیس کروڑ دیش باچوں کو شربسار ہونا پڑ رہا ہے میں سبھی مکھ منتریوں سے آگرہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے راج میں کانون ویبستہ کو اور مجبوط کریں خاص کر کے ہماری ماتہ اور بہنوں کی رکھشہ کے لیے کٹھول سے کٹھول قدم اٹھائیں گھٹنا چاہے راجستان کی ہو جھٹنا چاہے چتش گھٹ کی ہو گھٹنا چاہے مڑی پور کی ہو اس دیش میں ہندوستان کے کسی بھی کونے میں کسی بھی کی راجے سرکار میں راج نیتیک واد ویباد سے اوپر اٹھ کر کے کانون ویبستہ کا مہتمہ ہے ناری کا سممان اور میں دیش واجیوں کو بھی سوات دلانا چاہتا ہوں کسی بھی گونے کار کو بخشا نہیں جائے گا کانون اپنی پوری شکتی سے پوری سکتی سے ایک کے بعد ایک قدم اٹھائے گا مڑی پور کی ان بیٹیوں کے ساتھ جو ہوا ہے اس کو کبھی معاپ نہیں کیا جا سکتا ہے تو بہت ہی صاف اور سخت سندیش پردھان منطری کے دوارا اور مڑی پور کے مکہ منطری نے بھی ٹویٹ کیا اور کہا کہ ان کی سمویدنائیں ان دو مہلاؤں کے پرتی ہیں جن کے ساتھ بے حد اپمان جنک اور امان بھی اکرتیا کیا گیا انہوں نے کہا کہ ویڈیو سامنے آنے کے ترنت بعد گھٹنا کا سوتا سنگیان لیتے ہوئے مڑی پور پولیس حرکت میں آئی اور آج صبح پہلی گرفتاری کی پھر حال گہن جات چل رہی ہے اور ہم یہ سنشت کریں گے کہ سب ہی اپرائیدیوں کے خلاف کڑی کا ربائی کی جائے جس میں مرتی و دنڈ کی سنبھاونا پر بھی وچار کیا جائیں ہمارے سماج میں ایسے گھنونے کرتیوں کے لیے بلکل بھی جگہ نہیں ہے اور مڑی پور میں مہلاؤں کے ساتھ ہوئی شرم سار کرنے والی گھٹنا کو لے کر کیندرے گرہ منطری عمد شاہ نے مڑی پور کے مکہ منطری این بیرین سنگھ سے بات چیت کی اور مڑی پور میں دو مہلاؤں کو نروستر کر ان کی پریڈ کرانے کے معاملے میں پولیس کا بھی بیان آ گیا ہے پولیس نے کہا ہے کہ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے مڑی پور پولیس نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاملہ اس سال چار مائی کا ہے اس میں پولیس نے گینگ ریپ ہتیا اور آپہرن سہیت انیدھاراؤں میں اگیات لوگوں کے خلاف تھوبل زلہ کے نونگ پونگ سکمائی پولیس تھانے میں کیس درج کیا ہے اور اس مددے پر کیندری مہلہ آئے ونگبال وکاس منطر اس میں تیرانی نے مڑی پور کے مکہ منطری این بیرین سنگھ سے فون پر بات کی اور گھٹنا کی نندہ کی اور انہوں نے ٹویٹ میں لکھا مڑی پور سے آئے دو مہلاؤں پر یون ہنسہ کے ویڈیو کو بھایاوہ نندنی اور سروتہ امانوی ہے مکہ منطری نے کیندری منطری کو بتایا سی ایم این بیرین سنگھ جسے بات کی ہے جنہوں نے بتایا ہے کہ جہاں چا بھی چل رہی ہے انہوں نے آشواسن دیا کہ اپرادھیوں کو نیائے کے کٹ گھرے میں لانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی اور ساتھی مڑی پور کی گھٹنا پر سپریم کورٹ نے بھی سنگیان لیا ہے سپریم کورٹ نے گروار کو اس بھایاوے ویڈیو پر سوتہ سنگیان لیا جس میں مڑی پور میں دو مہلاؤں کو نروست راوستہ میں گھومانے اور راجے میں جاتی سنگھش کے بیچ یون ہنسہ کا شکار ہوتے ہوئے دکھایا گیا کورٹ نے راجے سرکار سے کہا کہ وہ اپرادھیوں کو قانون کے دائرے میں لانے کیلئے اٹھائے گئے قدموں کی جانکاری کورٹ کو دے مکہ نیادھیش ڈی وائی چندرچون نے راجے سرکار سے کارروائی کرنے کو کہا ہے اس معاملے میں اب اگلی سنوائی شکروار کو ہوگی اور راستری مہلہ آیوگ کی ادھیاکش ریکھا شرما نے منپور کی گھٹنا کو دل دہلانے والی بتایا ہے انہوں نے بتایا کہ راجے سرکار سے چوبیس گھنٹے کے اندر اس مدے پر ریپورٹ مانگی گئی ہے راستری مہلہ آیوگ نے اس معاملے میں ٹویٹر کو بھی نوٹیس دیا ہے نوٹیس میں ٹویٹر سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اس طرح سے ایک مہلے کا ایک مہلہ کا بینہ کپڑوں کے ویڈیو پر صارت کرنے پر آپ اتی کیوں نہیں ظاہر کی موسیقی 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 اور راستری مہلہ آیوگ کی ادھیا اکشت دیکھا شرما نے اس معاملے پر ٹویٹر پر بھی لکھا مانیپور کے ڈی جی پی سے بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ اس معاملے میں مکھیا روپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے ساتھ ہی انہوں نے مجھے آشواسن دیا کہ آنیے لوگوں کو بھی جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا اور سنسط کے مانسون ستر کے پہلے دن آج ہنگامے کے قارن راجی سبھا کی کاریواہی کو کلتہ کیلئے ستھگیت کرنی پڑی اور اس سے پہلے راجی سبھا کی کاریواہی دو بار ستھگیت ہوئی کاریواہی پہلی بار ستھگیت ہونے کے بعد جب دو پہر بارہ وجہ شروع ہوئی تو مانیپور کو لے کر وپکش کا ہنگامہ جاری رہا اور سدن کی کاریواہی ایک بار پھر سے ستھگیت کر دینی پڑی اور اس سے پہلے مانسون ستر کے شروعات میں دیبنگت سانسدوں اور پورو سانسدوں کو شدہنجلی دی گئی راجی سبھا میں سدن نے ایک موجودہ سانسد ہردوار دوبے اور تین پورو سانسدوں کو شدہنجلی اربیت کی ادھر لوگ سبھا میں بھی ہنگامہ جاری رہنے کے قارن کاریواہی کلتہ کیلئے ستھگیت کرنی پڑی سرکار نے صاف طور پر کہا ہے کہ وہ سانسد میں مانیپور کے مدے پر چرچہ کیلئے تیار ہے اس کے پہلے لوگ سبھا میں آج سبھر سدن کی کاریواہی شروع ہوتے ہی ادھیاکشو امبرلا نے جالندھر سے عام آدمی پاٹی کے نب نرباچت سانسد سوشیل کمار رنکو کو شپت دلائی بعد میں سدن نے دو موجودہ سانسدوں رتنلال کٹاریا اور بالو بھاؤ سوریش نارائن دھانور کر اور گیارہ پورو سدسیوں کو شدہنجلی دی دونوں سدنوں نے دیبنگت آتما کے سمبان میں دو منٹ کا ماؤن بھی رکھا گیا سپسٹ کرنا چاہتا ہوں اپوزیشن کے طرف سے جو مان کیا تھا مڈپور پہ چرچہ ہونا چاہیے ہم نے یہ سپسٹ کر دیا ہے مان نے راجنہ سنگھ کی ڈیپٹی لیڈر صاحب نے بھی سپسٹ کیا ہے کہ ہم سدن دونوں سدنوں میں چرچہ کرنے کے لیے تیار ہے مڈپور سے ایک سنویدنا شیل وشاہ ہے ایک مانو سمباندیت بہت بڑا سنویدنا کا وشاہ ہے اس لئے ہم چرچہ کرنا چاہتے ہیں اور چرچہ کے اتر بھی ڈیٹیل میں گرہ منتری جی دے گا اس لئے میں نویدن کرتا ہوں کرپیہ سچار روپ سے سزم چلانے کے لیے سیوک کرے لوگ دیکھ رہے بہت مہتپورن بلس ہے وہ بھی پارت کرنا ہے بہت وشاہ ہے وہ بھی چرچہ کرنا ہے مڈپور میں ہم چرچہ کرنے کے لیے تیار ہے ڈیسائیڈ کرنے دو ہم تیار ہیں سارے میں اسپرٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس سے پہلے کیندری منتری اور راج صبح کے نیتا صدن پیوش گویل اور سنصدی اکار منتری پرحلات جوشی نے کہا کہ ویپکش یہ من بنا کر آیا ہے کہ ہمیں صدن کو چلنے ہی نہیں دینا ہے اور آج انہوں نے ایسا ہی کر دیا جبکہ سرکار کا کہنا ہے کہ ہم مڈپور پر چرچہ کے لیے تیار ہیں اس کے بابجود کانگریس نے صدن کو چلنے نہیں دیا یہ دو عشق کے لوگ تنتر کا اپمان ہے جس پکار سے چھتیزگر ہو یا راجستان ہو اس میں ناری شکتی کا بہت درباکیوں کو پرستطیاں ہیں ایسے میں جب سرکار نے سپشٹ کر دیا کہ ہم مڈپور کی گھٹناوں پر چرچہ کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے بابجود کانگریس اور باقی وپکشی دل صدن کی کاروائی کو دسرپ کریں صدن کی کاروائی میں رونز کے تہت ڈسکرشن نہ ہونے دیں یہ سپشٹ دکھاتا ہے کہ پوری طریقے سے کانگریس اور وپکش صدن کی کاروائی کو چلنے نہیں دینا چاہتی ہے نیرد سنگھ ہمارے سمادہ تھا اس خبر پر اور زیادہ جانکری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں نیرد جا ایک بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ نشت روپ سے مڈپور کی گھٹنا کی جتنی نندہ کی جائے کم ہے لیکن ہم جیسا دیکھ رہے ہیں کہ چوتر فا کاروائی ہو رہی ہے راج سرکار کی طرف سے کیندر سرکار کی طرف سے پردھان منتری نے سخت اور صاف سندش دیا پارلیمنٹ میں بھی سنسد میں بھی سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم پوری چرچہ کیلئے تیار ہیں لیکن سوال ہے کہ اس کے بابجود اگر وپکش نے ہنگامہ کیا تو کیا پہلے سے ایسا لگتا ہے کہ من بنا کر کے آئے تھے جیسا کہ پیوش گویل کندری منتری کہہ رہے تھے من بنا ہوا تو اور اگر آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جب بھی ستر میں وپکش کا جو رویہ رہا ہے وہ کس طرح کا رویہ رہا ہے کیونکہ سرکار کے دورہ یہ اسپسٹ کیا گیا کہ وہ تمام مددوں پر چرچہ کرانے کو تیار ہے آپ دیکھیں کہ منیپور میں جو حالات ہوئے یا جس طرح کیا جو وائرل ویڈیو سامنے نکل کر آیا پردان منتری نے خود اس کی قڑی نندہ کی اور یہ کہا بھی کہ یہ درباگ پورن گھٹنا ہے اور آپ دیکھیں کہ ایک سو چالیس کروڑ جو لوگ ہیں وہ شرمشار ہوئے ہیں اس گھٹنا کو لے کر جس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ صرف منیپوری نہیں بلکہ جن بھی راجوں میں اس طرح کی گھٹنا ہے ہو رہی ہیں محلاؤں کو لے کر ان سبھی راجوں کو سخت سے سخت قدم اٹھانے چاہیے آپ دیکھیں کہ آج اس مکہ آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو اس وائرل ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھی جو گرہ منتری ہیں وہ لگاتار منیپور کے مکہ منتری ان کے سمپرک میں آج بھی گرہ منتری ہمیشہ نے ان سے بات بھی کی ہے اور جو بھی دوشی ہیں اس گھٹنا میں ان پر سخت سے سخت کاروائی کرنے کی لیے بات بھی کی گئی آپ جہاں تک آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فانسی تک کی جو بات ہے وہ سرکار کے دوارہ کی جاری ہے آپ دیکھیں کہ جب سنسد کے دونوں صدن لالچن جی چلتے ہیں تو منیپور کے مدے کو بپکچ اٹھاتا ہے سرکار یہ کہتا ہے کہ منیپور کا جو مدہ ہے اس پر وہ چرچہ کرنے کو ستاپکچ تیار ہے لیکن دوسرے بھی ایسے ایشو ہیں جو بہت چارے مہتپور ہیں آپ دیکھیں کہ ڈاٹا پرائیویسی کی بات کریں جنگو شواس جو اس کی بات کریں اس کے علاوہ سینٹر جو ریسر سینٹر ہیں ان کو لے کر جو بل ہیں تو یہ اتنے مہتپور بل ہیں جو سیدھے جنتہ سے جلے ہوئے ہیں ان پر جتنی زیادہ چرچہ ہوگی جنتہ کا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا منیپور کے مدے پر ستاپکچ سرکار سرچہ کرنے کو تیار ہے خود پرالاج جو سنسدیہ کار منتری ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو گرہ منتری ہیں وہ دونوں صدنوں میں اس پر جو وقت اب ہے وہ بھی اپنا سامنے رکھیں گے لیکن اس کے بعد بھی لگاتار ہنگامہ ہوتا رہا اور کہیں نہ کہیں یہ بیپکش کی منصہ تھی کہ وہ کسی بھی مدے پر چرچہ نہ کرائے لگاتار ہنگامہ کرائے جبکہ آپ دیکھیں کہ جب بھی بیٹھکیں ہوتی ہیں جب ستاپکچ بیپکش کو بلاتا ہے کہ سنسد کے ستر کو سچاری روپ سے چلا جائے تو ان بیٹھکوں میں الگ طرح کی بائٹیں نکل کر سامنے آتی ہیں لیکن جب سدن میں بیپکش پہنچتا ہے تو دوسری رنیتی سامنے آتی ہے کل ملا کر یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی مدے پر چرچہ ہو بہت بہت شکریہ نیرج اس خبر پر جڑنے کے لیے اور جانکاری دینے کے لیے تجھے ایسا نیرج بتا رہے تھے کہ سنسد میں جو بیپکشی دل ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنا یہ من بنا کر کے آئے تھے اسی لیے چرچہ پر راضی ہونے کے بابجود انہوں نے ہنگاما کیا اور ان سب کے بیچ بھاجپا کے ورشنیتہ رویشنکر پرساد نے آج مڑی پور کی گھٹنا پر کانگریس کے رویہ کی کڑی نندہ کی انہوں نے کہا کہ ایسی بھی سمیدنشیل مدے پر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے ہم کانگریس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر کانگریس چاہتی کیا ہے بھاجپا کے راشتری منج سے سوال جرور پوچھنا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں سنسد میں سارتھک بحث چاہتے ہیں یا رول پر اپنا ایگو چاہتے ہیں یہ بھدرو بھاگ پونے ہیں میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سبوں کا یہ پورا مانس تھا کہ اگر یہ بحث شروع ہوتی تو پورے صدن میں ایک سمجھداری بنتی ساجداری بنتی ایک ساموہکتہ کے بھاؤ سے ایک بہت ہی سارتھک رچناتمک سندیش مانیپور میں جاتا ساتھی رویشنکر پرساد نے کہا کہ مانیپور کی گھٹنا پر کانگریس نے سنسد میں ہنگامے کی جگہ ماملے کی گمبھیرتا کو اگر سمجھا ہوتا تو ایسے اپراد کرنے والوں کو ایک کڑا سندیش جاتا ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کانگریس پارٹی اور ویپکش کس کلاؤز میں چرچہ ہو اسی پر بحث کر رہے ہیں تو آپ کے لیے وہاں کی گھٹنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے بحث کا کلاؤز ایمپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھئے پردھان منتر جی نے صبح صبح اس ماملے کو اتنا سکتی سے اپنی آواز دی تو اس پر تو ایک دیش میں ساجہداری کا سنکت جانا چاہیے تھا نا کہ پوری سنسد ایک ہے پورا دیش ایک ہے اس کا کتنا پوزٹیو میسج جاتا منی پور میں آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن بحث کس رول میں بحث کی جائے یہ بہت پیڑا دائیک ہے یہ بہت درباگی پون ہے ہمارے سمادہ تھا بکرم جیت سنگ جو اس پریس کانفرنس میں موجود تھے وہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بکرم جس طرح سے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کانگریس کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا اور کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کا پریابت روپ سے کارن بھی ہے کہ جب سرکار تیار ہے تو کانگریس پھر کانگریس نے ہنگامہ ویپکش نے ہنگامہ کیوں کیا اس چیز کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی نے کٹ گھرے میں کھڑا کیا اور کون سی خاص باتیں کہیں اور کیا کیا سوال کھڑا کیے بھارتی جنتہ پارٹی نے کانگریس پر اور ویپکش پر بھارتی جنتہ پارٹی نے سپسٹوپ سے کہا ہے کہ پردار منتری کی طرف سے ایک بہت گہری چنتہ ویت کی گئی ہے پورے معاملے کو لے کر گرہ منتری جی نے خود بات کری ہے اس معاملے کو لے کر پردیش کے جو مکھے منتری ہیں انہوں نے جو ہے پہلی گرفتاری ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے آگے کا پروسیس چل رہا ہے تو تمہاں اور بی جے پی جو ہے پارٹی جو ہے صدر میں چرچہ کے لیے تیار ہے لیکن کانگریس کو روشنکر پرساد نے ایک دم کٹ گھرے میں کھڑا کیا کہ کانگریس آخر اس سارے مسئلے پر چرچہ کیوں نہیں چاہتے کیونکہ مدہ اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ کس رول جو ہے صدر میں چرچہ ہو بھاتینتہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ اس ماملے کو لے کر چرچہ کے لیے تیار ہے بی جے پی نے کبھی یہ ڈینائی نہیں کیا ہے ماملے کی سمویدن شیلتہ کو لے کر لیکن جو کانگریس ہے لگاتار جو ہے اس ماملے کو مدہ بنا رہی ہے کہ کون سے رول کے تحت مدہ بنا جائے اس کے علاوہ بی جے پی نے جو مدہ کھڑا کیا کہ کانگریس کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ وہ ایشو بناتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایشو سے پیچھے ہڑ جا دیا تمام ایسے مدہ جو ہے روی شنکر پرسات کے دوارہ جو ہے وہ بتائے گئے ہیں چاہے وہ فون ٹیپنگ کا ماملہ ہو کیونکہ راہل گاندھی کی طرف سے جس پرکار سے آروپ لگائے گئے تھے کہ ان کا فون ٹیپ ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے جب ان کا فون مانگا گیا انکوائری کے لیے تو انہوں نے اپنا فون نہیں دیا تو تمام ایسے مدہ جو ہے روی شنکر پرسات کے دوارہ گئے تمام ایسے نیتہ ہے بھاتینتہ پارٹی کے کے اندر کے ورشت منتری ہیں جنہوں نے کی چرچہ نہیں کرنے کو لے کر کانگرس کو کڑھ گھرے میں کھڑا کیا ہے حالانکہ کل دیکھنا ہوگا کہ کل کون سی مدہ کو لے کر جو ہے آپس میں بحث ہوتی ہے یا سہمتی بنتی ہے کیونکہ مدہ جو ہے گمبیر ہے دونوں ہی راجنیتک دل مان رہے ہیں کہ اس مدہ کو لے کر چرچہ ہونی چاہیے حالانکہ ویواد جو ہے کس رول کے تحر چرچہ ہو اس کو لے کر ویواد ہے تو تمام ایسی چرچائیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور کل دیکھنا ہوگا کہ دونوں دلوں کی یا باقی وپکس جو اس مدہ پر آج اٹھا رہا ہے کہ کیا سہمتی بنتی بہت بہت شکریہ بکرم جونے کے لیے اس خبر پر جانکاری دینے کے لیے برچہ اگلی خبر کی طرف دلی انسی آر میں راستری ایک کرشی سہکاری بیپنین مہا سنگ یعنی نیفیڈ کے خدرہ آؤٹلیٹ پر چنہ دال بھی اب سستے دام پر بیچا جا رہا ہے کہ اندر سرکار دوارہ بھارت دال کی شروعات کر بھوکتاؤں کو سستے مولی پر چنے کی دال اپلبد کرانا عام جنتہ کو راحت دینے کے لیے ایک بڑا قدم ہے وہ بھوکتاؤں کے لیے بھارت دال برینڈ کے تحت ایک کلوگرام چنہ دال کا پیک ساٹھ روپے میں اپلبد ہے جبکہ تیس کلوگرام پیک کے لیے سبسیڈی کے ساتھ پچپن روپے پرتی کلوگرام کے حساب سے مولی چکانا ہوگا ماتر کی قیمتوں میں گرابت درج ہوئی ہے اس مددے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں NCCF کے ڈی جی میڈم آپ کا بہت بہت دنیباد جو یہ خیصلہ ہے یہ کتنا مہت پورنے ہیں سرکار نے نرنے لیا تھا کہ through coordinated exercise جگہ جگہ different parts of the country we will have outreach and ہم لوگ ایک سنستہ NCCF کنسیومر فیڈریشن ہے اپیکس نیشنل فیڈریشن ہے تو ہمارے لیے یہ بہت ایمپورٹنٹ ایک سٹیپ ہے جاکہ کنسیومر کو پہنچانا یہ گورنمنٹ کا یہ جو میشور ہے پرائیس ریلیف کے لیے and we are doing it in right ارنسٹ یہ جو پرائیس کم ہوئی ہے تماؤٹر کی تو آپ نے کیسے کم کیا ہے یا اس کو کہیں سے مانگ آیا اس کے پورتی کشے سمباب ہوئی ہے جہاں پہ تماؤٹر کا کلٹیویشن ہوتا ہے ان منڈیو میں چلے گئے ان کچھ ایفیوز کو کونڈاک کیا اور ان سے ہم نے ٹائپ کیا اور وہاں سے خرید کے یہاں پہ لے آرہے we were also told to make our outreach more comprehensive so we conducted کے اندریے بھندار and they have also started distributing from today so in a limited way they have started today i think from tomorrow onwards it will be available from all those outlets at Rs.70 but ایک سوال آپ سے جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کی جو differences جو اچھی کیمت ہے تو کینڈر سرکار اس میں کتنا خرج کر رہے ہیں پھرا سا اگر اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں دیکھیں منڈی میں جو ریٹ او auction ریٹ ہوتا ہے that is decided by market forces تو ہم لگ ڈھر جا کے منڈی ویڈیمی کچھ دیویوی ہے جو دیویوی ہے میاں چیز دیویوی ہے نیزی مملی جسی ملی فکر جوا دیویوی ہے کچھ اچھ دیویوی ہے نیزی جنتا کے لیے خوش خبری کی یہ بات ہے کہ سرکار جنتا تک سستی قیمتوں پر آج مہد ستر روپیر پرتی کلو دلی میں تاماٹر کے بکری 130 اسٹال پر دلی کے بیبھن علاقوں میں ہو رہی ہے کیمرامن رائے سرما کے ساتھ دیراز کمار دیری نیوز دلی جی تو کیندر سرکار چنہ دال کے ساتھ ساتھ تاماٹر کو بھی ریائیت ادھر پر بیچ رہی ہے اور جو بھارتی راستری سہکاری بھکتہ مہد سنگ کی پربند ندیشے کا انیش جوشف چندرہ سے یہ خاص بات کی تھی ہمارے ساماداتا دھیرج کمار نے اور دھیرج کمار ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس خبر پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ دھیرج چاہے دال ہو یا پھر تاماٹر کیندر سرکار کی یہ کوشش ہے کہ اس طرح کے آؤٹلٹ کے ذریعے لوگوں کو عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ راحت پہنچایا جائے کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے اور اس میں کچھ قیمتوں میں اچھال دیکھنے کو ملا تھا جو پچھلے سمیہ کی بات ہے اور اچانک جو تیج بارس ہوئی ہے ہمارچل میں اور دیس کی بیبین علاقوں میں اس کی وجہ سے تاماٹر کی قیمتوں میں اچانک اجافہ ہوا اور اس اجافہ کا پرینام یہ ہوا کہ جو قیمتیں آسمان تک چلے گئی اور جو عام لوگوں کا جائے کا ہے وہ بگرنے لگا اس کے بعد کندر سرکار نے جو لوگوں کا جائے کا نام بگی بگڑے لوگ تاماٹر کی وہ اپیوک کرسکے اس کو استعمال کرسکے اس کے لیے جو کندر سرکار نے جو سستی دروں پر جو ہے تاماٹر بھیچنے کا نیرنے لیا اور ابھی میں آپ کو جانکاری دوں کی اگر مہانگر دلی کی بات کریں تو دلی کے لگ بگ ایک سو تیس اصطحانوں پر تاماٹر کے بکری ستر روپے کیلو ہو رہی ہے چودہ جولائی سے سرکار نے تاماٹر کی بکری کی شروعات کی تھی اور تب ایسا کہا گیا تھا سرکار نے اس کی قیمت نبی روپے اپنتی کلو نردھارت کی تھی اور دھیرے دھیرے جو اسٹول کی سنکھیا بھی بڑھی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کی جو اسٹول کی سنکھیا بھی بڑھی ہے اور دوسری طرف جو قیمت ہے قیمتوں میں بھی کمی آئی ہے اور ہم نے ابھی جیسے کی جو پروند نیدیسک جو انسیسی افسوں سے ہم نے بات چیت کی اس بات چیت میں انہوں نے صاحب طور پہ کہا کہ جہاں تاماٹر کی اپلپ دھتا ہے وہاں سے ہم تاماٹر خرید رہے ہیں اور دلی کے بازار میں تاماٹر پہنچا رہے ہیں چاہے وہ آندھ پردیس ہو چاہے وہ کرناٹک ہو یا چاہے وہ مہاراشتر کا علاقہ ہو تو جہاں ان کو تاماٹر اپلپ دھو پا رہی ہے دراصل کارن یہ رہا ہے کہ جو اچانک جو تیج بارس ہوئی ہے ہمچال پردیس میں تو ہمچال پردیس کی جو سب سے بڑی جو سولن کی منڈی ہے اس منڈی سے سیدھے جو تاماٹر کی سپلائی نہیں ہو پا رہی ہے اور جس کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے جو تاماٹر کے جو قیمت ہے اس میں اجافہ ہوا علاقہ سرکار نے جو اس کی بھرپائی کے لیے کمر کس لیا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو دلی ہے دلی انسیار ہے اس کے ببین حصوں میں اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ پریابت مطرہ میں تاماٹر اپ لفد ہے اور یہ تاماٹر لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے یا لوگ اسٹرال سے خود جا کر خرید کر تاماٹر خرید رہے ہیں اور جہاں تک آپ نے دال کی بات کی دال کی جبکہ اونچی قیمتیں ہوئی ہیں تو بھوکتہ منترالہ نے یہ بھی فیصلہ لیا ہے کہ نیفیٹ کے جریعے لوگوں کو دال اپ لفد کرائی جائے اور وہ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ساٹھ روپیہ پرتی کیلو بہت بہت شکریہ آپ کا جونے کے لئے سمیں کی کمی ہے تو فیلحال خبر پر نظر میں اتنا ہی لیکن ڈی ڈی نیوز پر خبروں اور کارکرموں کا سلسلہ لگاتار جاری ہمیں دیجئے انہوں نے نسکر